مارکنڈے جی بولی تگنندر پرہلاد کو کشل پوروکس مدر سے لوٹا دے کر جنہوں نے انہیں مہا ساغر میں ڈالا تھا وے دیتے بڑے بسمت ہوئے اور انہوں نے تراند یہے سمچار دیتے راج ہنے کشپ کو دیا انہیں سوست لوٹا سن دیتے راج بسمے سے بیاکل ہو اٹھا اور کرود وش مرتیو کے ادھین ہو کر بولا اسے یہاں بلالا اسروں کے دوارہ بھری طرح سے پکڑ کر لائے جانے پر دیوے درشتی والے پرہلاد نے سنحاسن پر بیٹھے ہوئے دیتے راج ہنے کشپ کو دیکھا اس کی مرتیو نکٹ تھی اس کا تیج بہت بڑا ہوا تھا اس کے آبھوشن نیل پربھا یکت مانکیوں کی کانتی سے آچھن نہ تھے اتیو وے دھوم یکت پھیلی ہوئی اگنی کے سمان شوبیت ہو رہا تھا وہیں اونچے سنحاسن منچ پر بیراج مان تھا اور اسے میگھ کے سمان کالے داڑوں کے کارن بکرال، اتھینت بھیانت، کمارک درشی، ایوام یقم دوتوں کے سمان کرور دیت گھیرے ہوئے تھے پرہلاد جی نے دور سے ہی ہاتھ جوڑ کر پتا کو پرنام کیا اور کھڑے ہو گئے تب برکیوں کے نکٹ پہنچنے والے کی بھانتی اکارن ہی کرود کرنے والے اس دشت نے بھگوت بھگت پتر کو اچھ سوال میں ٹانٹے ہوئے کہا ارے بھرک، تو میرا یہ انتن اور اٹن وچن سن اس کے بعد میں تجھ سے کچھ نہ کہوں گا اسے سن کر تیری جیسی اچھا ہو وہی کرنا یہ کہہ کر اس نے شیگ رہی چندرہاس نامک اپنی عدبت تلوار کینچ لی اس سمیں سب لوگ اس کی اور اشچارے پوروک دیکھنے لگے اس نے تلوار چلاتے ہوئے پناہ پرحلات سے کہا رے مور، تیرا وشنو کہاں ہے؟ آج وہ تیری رکشہ کریں تو نے کہا تھا کہ وہیں سروتر ہے پھر اس کھمبے میں کیوں نہیں دکھائی دیتا یدی تیرے وشنو کو اس کھمبے کے بھیتر دیکھ لگا تب تو تجھے نہیں ماروگا یدی ایسا نہ ہوا تو اس تلوار سے تیرے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے پرحلات نے بھی ایسی بات دیکھ کر ان پر میشور کا دھیان کیا اور پہلے کہے ہوئے ان کے وچن کو یاد کر کے ہاتھ جوڑ انہیں پرنام کیا اتنے میں ہی دیتے نندن پرحلات نے دیکھا کہ وہ درپن کے سمان سوچھ کھمبا جو ابھی تک کھڑا تھا دیتے راج کی تلوار کے آگھار سے پھٹ پڑا تکہ اس کے بھیتر انیہ کی یوجن بستار والا اتیت رودر ایو مہاکائے نرسنگ روپ دکھائی دیا جو دانوں کو بھائی بھیت کرنے والا تھا اس کے بڑے بڑے نیتر وشال مک بڑی بڑی دھاڑیں اور لمبی لمبی بھجائیں تھیں اس کے نکھ بہت بڑے اور پیر وشال تھے اس کا مکھ کا لاغنی کے سمان دے دیپیمان تھا جبڑے کان تک پھیلے ہوئے تھے اور وہیں بہت بھیانک دکھائی دیتا تھا اس پرکار نرسنگ روپ دھارن کا تری وکرم بھگوان وشنو کھمبے کے بھیتر سے نکل پڑے اور لگے زور زور سے دہاڑیں نریشور یہ گرجنا سن کر دیتیوں نے بھگوان نرسنگ کو گھیر لیا جب انہوں نے اپنے پورش ایوان پراکرم سے ان سب کو موت کے گھاٹ اتا کر ہنے کشپ کا دیویر سبحہ بھون نشٹ کر دیا راجن اس سمیں جن مہا بھٹوں نے لکٹ آ کر نرسنگ جی کو روکا ان سب کو انہوں نے کشن بھر میں مار ڈالا تک پرشات پرطاپی نرسنگ بھگوان پر اسور سینک اسطر شستروں کی ورشہ کرنے لگے بھگوان ریسنگ نے شن بھر میں ہی اپنے تیج سے سمست دیتی سینہ کا سنگھار کر دیا اور دشاؤں کو اپنی گرجنا سے گن جاتے ہوئے بے بھائنکر سنگ نات کرنے لگے اوپریوکت دیتیوں کو مرا جان کر مہاسور ہنے کشپ نے پونہ ہاتھ میں شستر دیئے ہوئے اٹھاسی ہزار اسور سینکوں کو درسنگ دیو سے لڑنے کی آگیا دے ان اسوروں نے بھی آ کر بھگوان کو سب اور سے گھیل لیا تب یود میں لڑتے ہوئے بھگوان ان سب ہی کا ود کر کے پونہ سنگھ نات کرنے لگے انہوں نے ہنے کشپ کے دوسرے سندر سبہ بھون کو بھی پونہ نشٹ کر دیا راجل اپنے بھیجے ہوئے ان اسوروں کو بھی مارا گیا جان کروڑ سے لال لال آنکھیں کر کے مہا بلی ہنے کشپ سویم بہار نکلا اور بلا بھی مانی دانوں سے بولا ارے اسے پکڑو پکڑو مار ڈالو مار ڈالو اس پرکار کہتے ہوئے ہنے کشپ کے سامنے ہی یود کرنے والے ان سبھی مہان اصروں کا رن میں سنگھار کر کے بھگوان ریسنگ گرجنے لگے تب مرنے سے بچے ہوئے دیتے دسوں دشاؤں میں ویگ پوروک بھاگ چلے جب تک سوریہ دیر اسٹر چل کو نہیں چلے گے تب تک بھگوان ریسنگ اپنے ساتھ یود کرنے والے ہزاروں کروڑوں دیتیوں کا سنہار کرتے رہے راجل کنتو جب سوریہ ڈوبنے لگے تب مہا بلی بھگوان ریسنگ نے اسٹر شستروں کی ورشہ کرنے میں کشن ہنے کشپ کو بڑے ویگ سے بل پوروک پکڑ لیا پھر سندھیا کے سمیں گھر کے دروازے پر بیٹھ کر اس وجر کے سمان کٹھور وشال وکش والے شترو ہنے کشپ کو اپنی جانگوں پر گرا کر جب بھگوان ریسنگ روش پوروک نکھوں سے پتے کی بھانتی اسے ودین کرنے لگے تاب اس مہان اصر نے جیون سے نراش ہو کر کہا ہائے یود کے سمیں دیوراج اندر کے واہن گجراج ایرابت کے موسل جیسے دانت جہاں ٹکرہ کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے جہاں پناک کا پانی مہان دیو کے فرسے کی تیکھی دھار بھی کنٹت ہو گئے تھی وہی میرا بکشستد اس سمیں ریسنگ کے لکھو دوارہ پھاڑا جا رہا ہے سچ ہے جب بھاگے کھوٹا ہو جاتا ہے تب تن کا بھی پرائہ انادر کرنے لگتا ہے دیتے راج ہنے کشپ اس پرکار کہہ ہی رہا تھا کہ بھاگوان ریسنگ نے اس کا ہیدے دیش ودین کر دیا ٹھیک اسی طرح جیسے ہاتھی کمل کے پتے کو انعیاس ہی چن بھین کر دیتا ہے اس کے شریع کے دونوں ٹکڑے مہاتمن ریسنگ کے نکھوں کے چید میں گھس کر چھپ گئے راجن تب بھاگوان سب بور دیکھ کر اتینت وسمت ہو سوچنے لگی اہو وہاں دشت کہاں چلا گیا جان پڑتا ہے میرا یہ سارا ادھیوں کی ویرت ہو گیا راجن مہا بھلین ریسنگ اس پرکار چتہ میں پڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑے زور سے چھاڑنے لگے راجن پھر تو وہ دونوں ٹکڑے ان بھاگوان کے نکھ چھنڈر سے نکل کر بھومی پر گر پڑے وہے کچھل کر دھولی کن کے سمان کو گئے یہ دیکھ روش ہین ہو وہے پرمیشور ہنسنے لگے اسی سمیں برحم آدی سبھی دیو تا اتینت پرسند ہو وہاں آئے اور بھاگوان نرسنگ کے مستق پر پھولوں کی ورشہ کرنے لگے پاس آ کر ان سب نے ان پرم پربو نرسنگ دیو کا پوجن کیا تدن انتر برحمہ جی نے پرحلات کو دیتیوں کے راجہ کے پد پر ابھیشکت کیا اس سمیں سمست پرانیوں کا دھرم میں انوراگ ہو گیا سمپون دیوتاو سہد بھاگوان بشنو نے اندر کو سورب کے راجے پر ستھاپت کیا بھون لوکوں کا ہتھ کرنے کے لیے شری شیل کے شکھر پر جاہ پہنچے وہاں دیوتاو سے پوجت ہو وے پرسندی کو پرابت ہوئے وے بھاگتوں کا ہتھ اور ابھاگتوں کا ناش کرنے کے لیے وہی رہنے لگے لپشیشت جو منوشی بھاگوان نرسنگ کے اس مہاتنے کو پڑھتا اتوا سنتا ہے وہ سب پاپوں سے مکت ہو جاتا ہے نارت ہو یا ناری جو بھی اس اتم آخیائن کو سنتا ہے وے دشتوں کا سنگ کرنے کے دوش سے دکھ سے شوق سے ایم ویدوے کے کشٹ سے شٹکارہ پا جاتا ہے جو دشت سو بھاؤو والا دوراچاری دشت سنتان والا دشت کرموں کا آچرن کرنے والا ادھر ماتما اور وشب ہوگی ہو وے منوشی بھی اس کا شرون کرنے سے شد ہو جاتا ہے منوشی لوگ پوجت دیوشور بھاگوان ہری نے پورو کال میں چرہ چر جگت کے ہتھ کے لیے اپنی مایہ سے بھیانک آکار والا نرسنگ روپ دھارن کر کے دکھ میں دیتے ہینے کشٹ کو نکھوں دوارا نشٹ کر دیا تھا دیتے ہمارا نشٹ کر دیتے ہمارا موسیقی